کوئیت کے اندر لیبر ورکارٹ سب سے بڑی ایسی گلتی کرتے ہیں جس سے کی لمبی سزا ہوتی ہے کوئیت میں جمعیرات کو جو تین لوگوں کو پکڑا گیا تھا ڈیزل چوری کر کے بیچنے کے معاملے میں تو اس میں تینوں لوگوں سے اچھی طریقے سے پونچتاج کی گئی اس کے بعد میں اس نے اور بتایا کی جو لوگ ہیں ویدیسی لوگ سب سے زیادہ ڈیزل چوری کر کے بیچنے کا کام کرتے ہیں دو جگہ باتائی گئی جہاں پر ایک تو سادل عبداللہ اور ایک مینہ عبداللہ جہاں پر پولیس نے جا کے بعد میں نیرکشن کیا وہاں پر تو 28 لوگوں کو پکڑ لیا گیا وہاں سے اور 28 ایسی آئی کنٹری سے تھے یعنی کی نیپال انڈیا بنگلہ دیس پاکستان سری لنکا اس کنٹری سے ہیں 28 لوگوں کو پکڑا گیا کس کنٹری سے ہیں نام نہیں بتایا کس کنٹری سے لیکن ان کنٹریوں میں سے ہیں جس میں کی 28 لوگ ایک ساتھ پکڑے گئے ایسا کام کرتے ہوئے ڈیزل چوری کر کے بیچنے کے معاملے میں سبی کو آگے قانونی کاروائی لمبی سزا کے لیے بیجا گیا ہے کیونکہ یہ ڈیزل سرکاری تھا سرکار کا تھا سبسیڈی پر دیا جانے والا ڈیزل تو اس طرح سے لیبر ورکار سے یہ جو قانون کا اُلنگن کرتے ہیں تو لمبی سزا ہوتی ہے دوسرے ٹائپ کے لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں جس میں کی چھے لوگوں کو پکڑا گیا جلیب سبحیہ اور سالمیہ میں شراب بیچنے کا کام کرتے تھے تین ایریاؤں میں چھے لوگوں کو پکڑا گیا چار ایسی آئی کنٹری سے تھے دو ارب کنٹری سے سو بوتلیں شراب کی پکڑی گئی ان کے پاس جس میں کی کچھ دس پندرہ بوتلیں باہر سے منگائی ہوئی برانڈڈ شراب کی تھی اور باقی کی دوسری دیسی شراب کی بوتلیں تھی جو کوئت میں بنائی ہوئی دیسی شراب تھی سو بوتلیں ٹونٹل پکڑی گئی ان کے پاس ان کو آگے قانونی کاروائی کے لیے بیجا گیا دندہ کرنے کے معاملے میں دس عورتیں پکڑی گئی تو اس ٹائپ کے سبھی جو غلط کام دندے ہوتے ہیں ان سے دور رہے ان لوگوں کو روم کے اندر بھی نہ رکھیں نہیں تو کبھی بھی مصیبت میں پھس سکتے ہیں پورا کا پورا روم اٹھا لیا جائے گا سبھی لوگوں کو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے دا کی کوئت کی آنے والی خبریں مشت نہ ہو